میں شارک سر کے گھر کے باہر کھڑے ہوگے چلاتا تھا ایک وقت پہ 2016 کے بعد میں نے وہ بند کر دیا میں نے کہا اپنے اپنے پر محنت کروں گا ایک دن آئے کا جس دن شاید شارک سر کے باج میں کھڑا ہوں گا اور وہ دنبیر کپور ہیت سیل فیزا سٹار کے دنبیر کم سے بکران میسے آلسو بدوینو چوپڑا صاحب نے بکران میسے کو موقع دے دی سماشکار میں ہوں آشیش آپ دیکھ رہے ہیں دیننگ بھاسکر ایپ میسے ساتھ بہت ہی کمال کے ایک ایسے کلاکار ہیں جن کا انسٹر پروفائل ہی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا اور واقعی اگر وہ لکھتے ہیں تو اس بات کو وہ کوئی طریقے سے جیتے ہیں کیونکہ قدم در قدم انڈسٹری میں جس طرح سے وہ اپنا ایک مقام حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہار نہیں ماننے والے ہیں جب انہوں نے گودبائے میں کام کیا تو دیش کے مہانہ ہے امیتاب بچن نے ان کی اتنی تاریف کی اس کے بارے میں انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا سب چیزوں پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ابیشیخ ہیں ابیشیخ کیسے ہیں بھڑی ایسے اموشنل ہو گیا کیونکہ بہت کم لوگوں نے وہ پڑھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے ہار نہیں مانوں گا وہ 12th فیل کر کے ایک فلم ہے وہاں سے میں نے لیا ہے بہت ہٹ کر گئی تھی فلم بہت زیادہ ہی پہلی بار کب ریلائز ہوا کہ ایکٹنگ کو از اپروفیشن چننا ہے پہلی بار ریلائز کب ہوا کہ میں ایکٹر ہوں وہ ایک پلے تھا جس پلے سے مجھے پہلے اسی ڈیریکٹر نے میرے سکول میں انہوں نے مجھے بلیا تھا تم بڑے باتتمیز لڑکے تم کچھ جب بولنے بولتا ہوں جو وہ نہیں بولتے کچھ اور ہی بولتے تو انہوں نے مجھے پلے سے نکال دیا نیکسٹ جیر سکول میں ایک ایونٹ ہوا جس پہ ہی ایوی کو لے کر آپ کو ایک پلے بنایا تھا اور میں نے اس کے ائرے میں پڑا اور مجھے لگا یار اس پہ پلے بناتے ہیں اور ہم نے پلے بنایا ان کو یہ اتنا اچھا لگا کہ وہ روے اور انہوں نے مجھے ایک پلے کرنے کے لئے بلائیا اور اس کے بات دیرے دیرے سمجھ میں آیا تو میں ہوسٹ بن گیا اور لیونتھ اینڈ ٹویلتھ ٹویلتھ کے اینڈ اینڈ میں 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 نے تھیٹر کرنا شروع کر دیا چپچاپ ممی کو نہ بتائے وہ نہیں چاہتی تھی آپ اس فلڈ میں آئے ہاں مطلب ان کو چاہتا ہے کہ آپ پڑھائی لکھائی پہ زادیان جس میں میں بہت کمزور تھا پڑھائی لکھائی میں بہت کمزور تھا اور وہ ہوتا ہے تھی جو کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے تو کسی چیز میں خراب ہوتا ہے بٹ اتنا بھی خراب نہیں تھا جو وعدہ کیا تھا تو میں نے کمپلیٹ بھی کی میں نے پڑھائی اور پڑھائی میں اچھے خاصے مارکس لاکے بھی دیتی بٹ یہ تھا کہ سکول میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور ہماری سکول بہت الگ تھی اب مجھے بات کرنا نہیں آتا تھا میں بہت ہی الگ دکھتا تھا تو کسی ایک ٹیچر کو یہ دکھیا کہ یہ لڑکا ٹیلنٹڈ ہے اور ہی توڑ مائی مدر کی آپ کو آپ کے بیٹے کو یہ کرنے دینا چاہیے تو وہ دیرے 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 اور انہیں بہت ریزسٹ کیا تھوڑا بیکگراؤنڈ کے بارے میں اچھے دھتا ہوں ابھی نا بہت سارے لوگ کو انسپائر کرو گے تو میں تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں ٹراؤنڈ بہت اچھلی اتنی لمبی کہانی ہے اور مجھے سے لگتا ہے کہ اس پہ میں تب جانا چاہوں گا جب مجھے سے لگے گا کہ ہاں اب میں بتا سکتا ہوں اس لئے میں اس کو چھپا کر رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کئی نا کہیں وہ مجھے ہلپ کرتا ہے بٹ میں مجھے اتنا پتا ہے کہ شورٹ میں یہی ہے کہ جیسے برسوہ اگر آپ دیکھو گے اور یاری روڈ دیکھو گے سار ایک ڈیفرنس ہے ایک ڈیفرنس ہے وہاں اور وہ ڈیفرنس بہت چیزوں میں ہوتا ہے جہاں سے اگر آپ ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں دیکھتے ہو اور آپ کو آسمان نہیں دیکھتے ہو لوگوں کا گھر دیکھ جائے تو وہ ڈیفرنس ہے اور اس پہ میں نے کچھ نہیں کیا رہا مجھے لگتا ہے کہ میری ماں نے جو کیا ہے hats off ہے جو انسان بداؤٹ پڑے لکھے ہو کر محنت کر کے ایک چھوٹے گھر سے بڑے گھر کو بنا لے اور دو تین بچوں کو پڑا بھی لے اور وہ اپنی لائف میں اتنا کچھ کر بھی لیں مجھے لگتا ہے وہ ہی ہیرو ہے آپ کا آپ کا ہیرو ٹھیک ہے آپ سکرین پہ دیکھتے ہو کہ وہ آپ کے ہیرو ہے اب جب میں 28 سال کا ہوں مجھے پتا ہے میرا ہیرو کون ہے میرا ہیرو میری ماں ہے اور وہ آپ کو سمجھ میں چاہئیے مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایکچھول ہیرو کون ایکچھول ہیرو وہ ہے جس نے مجھے سکھا دیا اور مجھ سے ایک普یان سے انسان مجھے تو اسیسٹ کاؤں کر رہا ہے you are meant to be on screen مجھے لوگ بتاتے ہیں ہم پھر ساتھ فوٹو لے رہے ہیں تو ایڈی ہے میں ایڈی ہوتا تھا لوگ مجھے ساتھ فوٹوز دیتے ہیں کتنا پیارو کتنا مزا کرتے ہیں بلکل کوئی مجھے چلا بھی دیں کوئی دکھ نہیں لیتا اندر دکھ ہو جاتا ہے میرے پر مجھے لگتا ہے کہ دکھ بہت ایزی ہے خوش رہنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ لوگوں کو خوش کر سکتے ہو تو اس سے اچھی چیز کیا ہے لوگ آپ سے اگر نہیں خوش ہو رہے تو تم ان کو خوشی مد دو ان کو ضرورت نہیں ان کے پاس سفیشنٹ ہے ان سے دھور ہو جن کے پاس نہیں ان کے پاس جاؤ یا ان کو خوش کرو مجھے لگتا ہے فلموں نے مجھے بہت help کیا ایک فلم ہے کامل صاحب کی فلم ہے اس میں وہ ایک کمیونیسٹ ہوتا ہے اور وہ ہیس فائٹنگ فر ایریزن ان کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے اور ان کا پورا شکل جو ہے ان کی پوری چلے کی جھستتی خراب ہو جاتا ہے وہاں سے مجھے سبجھنا ہے کہ یار کتنی انپریڈکٹبل ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے بھی کچھ کیا ہے میں پرسو ہی یہ سوچ رہا تھا اگر مجھے یہ موقع نہیں ملتے تو میں کیا کر رہا ہوتا میرا دل توڑ جاتا شاید کیونکہ میں ایکٹنگ سے اتنا پیار کرتا ہوں بیٹوس میری اگزسٹنسی ایکٹنگ سے جو میں انٹروورٹ یا جو بھی میری پرسنیلیٹی چھپی بھی تھی میں ہر فلم دیکھتا تھا وہ بن جاتا تھا تو میں ممکری اتنی میری سٹرونگ ہو گئی مجھے ریلائز ہوا کہ ارے یار یہ ممکری جو میں کر رہا ہوں مجھے اس پر کام کرنا چاہیے اور میں ایکٹر ہوں بڑا بلڈ کیسے ملا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ریٹ چلی یہ شاروک خان پروڈکشن میں شاروک سر کے گھر کے باہر کڑے ہوگے چلاتا تھا ایک وقت پر اور دوہزار سولہ میں ایک فلم آئی تھی فین اس کے بعد ریلائز میں نہیں چاہتا کیونکہ ایک دن فلم اسی کے بارے میں تھی کہ اپنی لائف تو بناو بھائی کہاں تم میرے بجے پڑھ دیا دوہزار سولہ کے بعد میں نے وہ بند کر دیا میں نے کہا اپنے اپنے پر میند کروں گا ایک دن آئے گا جس دن شاید شاروک سر کے باجو میں کھڑا ہوں گا اور وہ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی آ جائے گا دوہزار انیس میں میں ان کے باجو میں کھڑا تھا دوہزار اٹھرہ میں میں نے پانچ سپٹیمبر کو شو سائن کیا وچھ اس ٹیچرز دی جب شاروک سے پہلی بار ملے تو کیا فیل ہوا شاروک سر سے ملا پہلی بار انہوں نے جب اناؤنس کیا تو کاسٹ ممبرز کے نام اناؤنس کی اور بلائیا ہمیں وہاں پہ میں زیادہ excited تھا کہ میں سکرین پہ کیسے دکھتا ہوں مجھے وہ دیکھنا تھا بہت بڑے سکرین پر ہونا تھا بٹ جب میں نے شاروک سر کو دیکھا تو میں نے دیکھا اور بہت لوگ تھے بہت لوگ آ جاتے تو آپ اتنا دیکھ نہیں پاتے اتنا کچھ نہیں کر پاتے بٹ he tapped on my back and he said نسرت تو تب مجھے لگا ارے یار he knows me تو میں نے بلال جو رائٹر ان کو پوچھا کہ ارے یار he did this to me ایسے tap کیا روڑا نسرت I was very thankful کہ وہ رول ملا مجھے وہ شروعات میری بہت اچھی تھی مجھے سا لگتا and Imran Aashmi was the nicest to work with Vineet Kumar Singh بہت خیال رکھا انہوں نے میرا دونوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے جائے اور ہنسل کا اتنا بڑا پروجیکت اور آپ کو ایک موقع ملا کہ چھوٹے رول کو بھی کیسے بڑھایا جائے کیونکہ وہ آپ کی اپنگ کمالتا ہے from day one very confident for me he said کہ I had zero expectations from you because میں نے کچھ دیکھا نہیں تھا but پہلے دن پہ تیسرے جوتی سین کے بعد he gave می آگ and he said you're very good Abhishek and you have to stay here for a little more time now so آپ character دیکھتے جو 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 کہ کچھ ہیں جو آپ شعب دیکھتے جو آپ بچان جسے جو معنیق جن کو ہم ساتھ پہ سکین سپے شیئر کانے کام کم 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 فلم کے سیٹ پہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بانڈنگ اتنی سپیشل ہو گئی کہ بچن صاحب نے ایک موڈ بھی لکھے بھیجا سر جو سین ہے جس میں میں گھر آتا ہوں وہ کیونکہ ہم صبح ساڑھے چھے سے دوپیر کے چار بے تک ہی شوٹ کر سکتے تھے اس کے بعد لاؤڈاون تھا نائٹ کر فیل تو وہ پورا دھکا ہوا سیٹ تھا اور مجھے سب امیجن کرنا تھا کہ یہ رات ہو گئی ہے اور اس دن فاردہ دے تھا میں آیا میں نے صدا کر ریڈی وزر دھی ہو کی انہوں نے سہرات شوٹ کی اور کچھ نسیب ان کے ساتھ کام کرنے ہوں کا ملا انہوں نے چار کیمرا پلیس کی اور ابھی شک دو پہوٹیو یوانٹ کیونکہ وہ سین میں سر کچھ لکھا نہیں تھا اس میں لکھا ہے نکل انٹرز دہ ہوس ہی نوٹسز کارن ڈیزی آریر ہی نوٹسز ڈیزی آریر ڈیزی آریر اور ہی نوٹسز کارن ہی نوٹسز دہ ہوں اس نے چیزی آریر میں آیا اور وہ کورای امپروائز دا وہ پہلا ٹک ہوا پھر وہ مرملا سے ایک اور ٹک کر دا جب میں نے دوسرا ٹک کیا اور میں اہن کے پاس جاتا ہوں اور ان کے نیز کے پاس بیٹھا ہوں ایک اپنیز کے پاس بیٹھا ہوں اکٹھایا ہے اس اٹموسفیر میں سے کہ یہ سہی بیٹھ گیا ہے اور وہاں اس وقت پہ مجھے ہی ریالیز ہو گیا میں نے وہاں ایسا کچھ ایک چیز دیکھ لی تھی جو مجھے ریالائز ہو گیا کہ میں کریکٹ میٹ گیا ہے اور وہ سب کو لگا سب روہے وہاں پھر میں ایکچولی ٹکلا ہو گیا پھر میں لگاتار تین دن ٹکلا ہو آتا کیونکہ وہ شوٹ ہی ایسا ہو رہا کیونکہ ہم نے سالون سین بعد میں شوٹ کیا پھر ہم آگے کرے گا پھر ہم نے یہ شوٹ کیا پھر میں سب کو لگا کہ یہ وگ ہے پھر میں نہیں ریالائز کی فرمے ہم نے سب کو لگا بھڑا کر بھی آگیا اورvi بھڑا کر بھی آگیا اور ڈاک سرکلز ہو گئے تو وہ بھی کروا کے آگیا وہ سب کچھ نوٹیس انہوں نے کیا I think so پھر دیرے دیرے انہوں نے مجھ سے باتچیت کرنا شروع کی اور ایک دن مجھے انہوں نے پوچھا بھی کہ Abhishek come here I said yes sir he said کہ I don't believe this is your first film I said sir this is my first film he said what have you done before this so میں نے انکو بتایا sir آپ نے Rebuda زبتہ کے ساتھ کام کیا ایک film تھی تین I said sir he loves you and he used to share stories of you all the time and today I am working with you and I got to work with him on my first show and I get to work with you on my first film I am glad and thankful and also I think there was a connection that my name is Abhishek and his son's name is Abhishek I am born in February and that is also in February and we were playing father and son so sometimes there was an unsaid bond that was made maybe he liked me a little I feel that's why he wrote a letter I gave him a sunflower and a small note that sir where I was in Warsaw and I was in his yeah Ali yeah Ali he was in his he was in his he was in his and I was in your and I was in front of you and I wrote another thing that 99% of the people told me I can never be an actor and my first film is with The Greatest Hour of All so I am happy what was it? what is the biggest ambition I will do I will do a little work but I will do an original work until now I will do 25 films I will do 24 children in shows I will do so how many people do will do films and I will dorop and original films and I will not do what else development اور وہ کبھی فیل کیا ہے اتنی محنت کرنے والے ایکٹرز کو وہ کام نہ مل کے کسی نان ڈیزرنگ کو ملا ہے کسی کے فادر اگر کسی کے بیٹی کے لئے فلم بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں گے وہ ان کو روک بھی نہیں سکتا میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو مار دوں گا آپ فلم مد بناوں وہ بنائیں گے میں بلوں ہم اچھی فلمیں کیوں نہیں بنا لے اگر ہمارے پاس رسورسز ہیں اور پیسہ ہو تو ہم اچھی فلم بنا سکتے ہیں رنبیر کپور itself he's a star kid and there comes a vikranth meisse also وندوینو چوکڑا صاحب نے vikranth meisse کو موقع دے دی کہ یار تم میری فلم کے ہی رو I'm saying problem یہ ہے کہ we are not letting more than hardworking I'm saying we are not letting talented people to come ahead زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے لوگ